بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت خبول کرنے والا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِيَا يُقْدَا إِلَيْكَ وَهِيُمْ اور جلدی نہ کریں قرآن کے پڑھنے میں قبل اس کے کے پوری کر دی جائے آپ کی طرف اس کی وحی وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمَا اور کہہ دیجئے اے میرے رب زیادہ کر دے مجھے علم میں میرے علم میں اضافہ فرماؤں آپ قرآن کے اضافے کی دعا کرتے رہیے سیاق و سباق سے اس کا جو رب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنے میں آپ جلدی نہ کریں آپ خاموشی سے سنیں اور اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرماؤں یعنی مجھے مزید قرآن عطا فرماؤں میرے علم میں اضافہ فرماؤں یعنی میرے علم قرآن میں اضافہ عطا فرماؤں اور مزید قرآن کی آیات کا نزول جب جاری تھا تو مزید قرآن عطا فرماؤں اور دوم اس قرآن کے ان معانی کا فہم عطا فرماؤں علماء کا یہ معنی بھی ہے زدنی علما بالقرآن یعنی زدنی فہما فی معناؤں تفسیر سمرقندی میں یہ الفاظ ہیں اور دوسری تفسیروں میں بھی ہے قرآن مجید کہ فہم کا علم عطا فرماؤں جو علم حاصل نہیں ہے وہ علم عطا فرماؤں اور جو علم حاصل ہے اس کا حفظ عطا فرماؤں اور جو علم حفظ ہے اس پر عمل عطا فرماؤں اور جس علم پر عمل ہے اس کی روحانیت اور یقین اور دوام عطا فرماؤں اس طرح یہ زیادت وہ مرتبہ ہے جو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ علم کی فضیلت پر دلیل ہے کہ کسی بھی چیز کے اضافے اور زیادت کا نہیں کہا گیا سوائے علم کے کہ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی میرے علم کو بڑھا لے میرا علم زیادہ ہو جائے علم کے اضافے سے انسان کی روحانیت بڑھتی ہے اور انسان کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے علم عمل پر مقدم ہے عمل کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے لیکن عمل پر آمادہ کرنے والی چیز علم ہے اس لیے کہ جب آپ کو کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہوگا تو آپ اس چیز کے فوائد کو نہیں جانیں گے اس لیے بہت سے وہ لوگ جنہوں نے علم کی طلب شروع کی اگر ان کی نیت اس طلب علم میں درست نہ بھی تھی لیکن جب انہوں نے علم حاصل کیا تو اپنی نیت کو بھی درست کر گئے اس لیے کہ اس علم نے اس کی رہنمائی کی تو علم وہ دولت ہے جو انسان کی رہنمائی کرتا ہے یہاں ایک بہت اہم بات جو کہ قرآن مجید کی اس آیت کے اندازے بیان میں ہے اور ایک نکتہ ہے اس کا یہ ترجمہ تو کیا جاتا ہے کہ میرے علم میں اضافہ فرماؤں لیکن اگر آپ غور کریں تو ایک جملہ عربیت کا یوں ہے کہ رب زد علمی اے میرے رب زد زیادہ کر دے علمی میرے علم کو یہاں جملہ کیا ہے رب بھی اے میرے رب زدنی مجھے زیادہ کر دے علماء بے اعتبار علم کے یوں نہیں کہا کہ میرے علم کو زیادہ کر دے مجھے زیادہ کر دے علم میں تو زیادت کی نسبت اس جملے کے اندر دیریکٹ علم کی طرف نہیں ہوئی ہے بندے کی طرف ہوئی ہے ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان کا علم بڑھ جائے اور ایک یہ ہے کہ انسان علم میں بڑھ جائے ان دونوں میں فرق ہے گویا کہ ایک علم نافع ہے اور ایک علم غیر نافع ہے ایک وہ علم ہے جس پر آپ کو یقین حاصل ہو اور جس سے آپ کو روحانیت ملے اور جس سے آپ کو عمل ملے اور جو آپ کے لئے آخرت میں مفید ثابت ہو اس علم میں اگرچہ وہ مقدار میں وہ علم تھوڑا بھی ہو وہ آپ کے لئے علم نافع ہے وہ آپ کی زیادت کا ذریعہ بنا ہے وہ آپ کے اضافے کا ذریعہ بنا ہے لیکن وہ علم جو کہ اگر بے اعتبار معلومات کے وہ زیادہ ہے لیکن اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملا اس علم کی وجہ سے آپ زیادہ نہیں ہوئے یہ اس جملے کے اندر وہ بڑا نکتہ ہے جو ہم نے اپنے آسادزہ سے سیکھا کہ وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا تفسیر معالم التنزیل میں امام بغوی نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ جب وہ یہ آیت پڑھتے تو ساتھ میں یہ دعا کہتے فوراً کہ اللہم رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا وَإِيمَانًا وَيَقِينًا اے میرے رب میرے علم کو ازادہ کر دے میرے ایمان کو بڑھا دے اور میرے یقین کو بڑھا دے علم در حقیقت ایک فہم ہے ایک سمجھ ہے ایک ہے معلومات معلومات تو بہت ہوتی ہیں لیکن اس چیز کو سمجھنا اور اس کو فہم مل جانا اور پھر خاص طور پر اس پر شرع صدر کا حاصل ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی دولت ہے جو یقین کی دولت ہے جس سے انسان کو عمل کا مادہ ملے محض اگر صغرہ کبرہ لڑانے میں اور منطقی فلسفوں میں اور بہت ہی گہرے اور فلسفوں میں انسان پڑھا رہے لیکن وہ اس کے لئے عمل کا باعث نہ بنے تو وہ علم علم میں نافع نہیں ہوتا اس لئے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اے میرے رب مجھے زیادہ کر دے بے اعتبار علم کے رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ صبح شام یہ دعا اپنی دعاوں میں رکھنا ایک بہت بڑا مجرب نسخہ ہے اور البتہ تحقیق کے ساتھ ہم نے حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو عاہدنا الہ یہ عاہدنا کے ساتھ جب الہ آ جائے تو اس کا معنی ہے حکم کرنا یہ اس معاملے میں بھی استعمال ہوتا ہے جہاں کسی چیز سے روکا گیا اور وہاں بھی استعمال ہوتا ہے جہاں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا کیا ہم نے تمہیں شیطان کی بندگی سے روکا نہیں تھا تو عاہدنا الہ آدم ہم نے آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا وہ حکم کیا تھا کہ جنت میں رہو اور کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جاؤ یہ عاہدنا الہ تاقیدی حکم تھا من قبل اس سے پہلے کس سے پہلے اس قرآن کا یہ نزول جو ہو رہا ہے اس نزول قرآن سے بہت پہلے ابتداء میں جائے اور آغاز دیکھیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو بھی حکم دیا تھا تو من قبل کا مطلب ہوا من قبل نزول القرآن یا من قبل کا یہ معنی کہ یہ جو واقعات موسیٰ علیہ السلام کے انہیں بیان کر دیئے ان واقعات سے پہلے اور قرآن کی اس نصیحت سے بھی پہلے ایک اور نصیحت تھی اور ایک اور حکم تھا میرا جو میں نے آدم علیہ السلام کو دیا تھا اور من قبل کا یہ بھی معنی ہے کہ آدم علیہ السلام کا اس شجرِ مملوعہ سے اس درخت سے پھل کھانے سے پہلے پہلے ہم نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا لیکن وہ اس درخت کے قریب گئے اور اس کا پل کھایا تو من قبل یعنی من قبل لِعَقْلِهِ فَنَسِيَا تو آدم علیہ السلام بھول گئے اور انہوں نے اس حکم کو چھوڑ دیا وَلَمْنَجِدْ لَهُ عَزْمَا اور ہم نے نہیں پایا ان کے لئے عظم ان میں ہم نے عظم نہیں پایا اور وہ پختگی نہیں پائی چنانچہ وہ یہ غلطی کر گئے یہاں سب سے پہلے یہ سوال کہ آدم علیہ السلام کا ذکر یہاں کس مناظمت سے یک دم سے اس مضمون میں آ گیا اور ما قبل کے مضمون سے اس کا تعلق اور اس کا ربط کیا ہے تو وہ یہ کہ جس طرح قرآن مجید کو اس صورت میں ذکر کہا گیا ہے اور تذکرہ کہا گیا ہے اور جا بجا قرآن کوئی ایک ذکر اور یاداشت کہا اس کی مناسبت سے کہا کہ یہ قرآن جو یاداشت ہے اور اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات اور انبیاء علیہ السلام کی نصیحتیں جو گزری ہے یہ بار بار کی یاداشت اس لیے دی جا رہی ہے کہ انسان کی فطرت میں نیسیان کا مادہ رکھا ہے فنسیہ آدم علیہ السلام بھی ایک حکم بھول گئے تھے اور تمہارے جد عمجد جو ایک مسئلہ ایک حکم بھول گئے تھے وہی فطرت انسانیت کی رہی اس لیے اللہ نے وقتاً فوقتاً انبیاء کو بھیجا اور کتابوں کے ذریعے اور رسولوں کے ذریعے اور نبیوں کے ذریعے اور دائیوں کے ذریعے وقتاً فوقتاً یاداشت دلاتے رہے تو اس سے پہلے تمہارے جد عمجد آدم علیہ السلام بھی بھول گئے تھے اور ان میں بھی پختگی نہیں پائی ہم نے اور انہوں نے بھی غلطی کر لی تھی اس لیے ہم وقتاً فوقتاً یہ مزامین بیان کرتے رہتے ہیں تو قرآن جو بحیثیت ایک ذکر کے ہیں اس سے اس مضمون کا یہ تعلق ہے کہ تم نسیان سے بچو دوسرا تعلق یہ ہے کہ نسیان ایک وہ ہوتا ہے جو کہ فرعون کا اور سامری کا نسیان تھا کہ اس نے تو زد اور اناد میں آ کر اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا وہ شیطانی رویہ اور طریقہ ہے جس شیطان نے اللہ کے حکم سے انکار کیا بہوجے زد کے تعصب کے حسد کے اور ایک وہ غلطی اور بھول ہے کہ جو انسان کسی غلطی میں کہیں فسل جاتا ہے اور وہ کوئی غلطی کر جاتا ہے اور بعد میں اس پہ یک دم سے پشیمان ہوتا ہے اور ندامت ظاہر کرتا ہے تو ایسی غلطی کی معافی کا امکان ہے جیسے کہ آدم عریف السلام سے غلطی ہوئی اور یک دم سے وہ پلٹے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کی اور ان کا اپنا پسندیدہ بندہ قرار دیا لہٰذا اے لوگو اگر تمہیں اس تعلیم قرآن میں اس توحید میں کوئی تم سے غلطی ہو گئی ہے تو تم شیطان کی طرح اور سانویری اور فرہون کی طرح زد پہ نہ آؤ بلکہ تمہیں چاہیے کہ تم آدم علیہ السلام کی فطرت میں جو نسیان تھا اور وہ یک دم سے عظیم مرتبے پہ پہنچے تم بھی اسی طرح اس عظیم مرتبے پہ پہنچنے کی کوشش کرو تو اس میں گویا آدم علیہ السلام کی عظمت اور شیطانی رویے سے اجتناب کا حکم دیا جا رہا ہے تو یہ مضمون کی ماں قبل سے مناسبت ہے یہاں جو نسیعہ کا لفظ ہے اس کے بارے میں اکثر مفسرین کا قول یہ ہے اور ایمان مجاہد سے بھی یہ نقل ہے کہ فنسیعہ کا معنی ہے ترک الامر والعہدہ آدم علیہ السلام نے اس حکم کو چھوڑ دیا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا اور ہم نے ان کے لئے عظم نہیں پایا یہاں ایک اہم سوال ہے اور یہ قرآن مجید کا ایسا واقعہ ہے کہ جس میں کئی سوالات اور اشکالات اور اہم مباحث ہیں اور یہ واقعہ یہاں جو ذکر ہو رہا ہے یہ اس سے پہلے سورة البقرہ میں سورت آراف میں پھر کچھ سورت الحجر میں پھر کچھ سورت القحف میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے یہاں یہ چھٹی سورت ہے جس میں یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے اور ساتھوہ مقام ہے قرآن مجید میں سورت البقرہ کی آیت نمبر چتیس میں ہے فَأَذَلْ لَهُمَ الشَّيْطَانِ آدم و ہوا کو شیطان نے بہکایا وہاں پہ لفظ ذکر ہے اَذَلْ لَهُمَا اور اَذَلْ لَهُمَا اِذْلَال سے ہے اور اِذْلَال زلت سے ہے اور زلت کا معنی کیا ہے امام راغبِ اسفحانی نے مفردات القرآن میں لکھا ہے کہ زلت کا معنی ہے اِسْتِرْسَالُ الرِّجْلِ مِنْ غَيْرِ قَسْدٍ کسی کا پاؤں بغیر ارادے کے پھسل جائے تو اس کو کہتے ہیں زلت چلتے چلتے کوئی پھسل گیا کوئی کیچڑ میں یا کہیں کوئی کیلے کا چھلکا رکھا تھا وہ کوئی پھسل گیا اور گر پڑا اس کو کہتے ہیں زلت تو فَأَزَلْ لَهُمَ الشَّيْطَانُ کا یہ معنی ہے کہ شیطان نے ان دونوں کو پسلایا اور بہکایا تو معنی یہ ہوا کہ یعنی ان دونوں نے یہ جو کچھ بھی کیا بغیر قصد و ارادے کے کیا یہ بات کہاں سے ثابت ہوئی خود لفظِ اَزَلْ لَهُمَا سے ثابت ہوئی اب یہ بات تیشدہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی کام بغیر قصد اور ارادے کے کرے اور وہ کام گناہ کا کام لیکن اس نے وہ اپنے قصد و ارادے سے وہ کام نہیں کیا یا تو وہ کام بھول گیا تھا یا بھول نہیں گیا تھا یاد تھا لیکن غلطی میں وہ کام کر گیا یا اس کی سمجھ نے غلطی کی اور اس کی وجہ سے وہ کام کیا اگرچہ یاد تھا تو قصد اور ارادتاً وہ کام اپنے ہی اختیار سے اپنی ہی خوشی سے نافرمانی کی نیت سے وہ کام نہیں کیا تو گناہ نہیں ہوتا ہے گناہ میں یہ شرط ہے کہ اس کام سے اللہ تعالی نے روکا ہو اور پلس یہ کہ اس کام میں قصد اور ارادہ ہو وہ کام قصدن کیا جائے ورنہ اگر کسی کام سے اللہ نے روکا ہے اور کسی شخص سے وہ کام بھول کر ہو جائے تو جو کام ہے وہ ہو تو گیا لیکن وہ چونکہ بھول کرے تو گناہ نہیں ہے وہ کام غلطی میں ہو گیا تو گناہ نہیں ہے ایک شخص روزے سے ہے اس کو یاد نہیں تھا روزہ اس نے کچھ کھا لیا یہ گناہ نہیں ہے یا اس کو اگر روزہ یاد بھی ہے اور وہ روزہ توڑنا نہیں چاہتا ہے لیکن کلی کے لیے موہ میں پانی ڈالا اور وہ نیچے اتر گیا حلق سے اس کو روزہ یاد تھا لیکن حلق سے اتر گیا تو اب روزہ تو ٹوڑ گیا لیکن گناہ نہیں ہے نسیان سے تو روزہ بھی نہیں ٹوٹا اور اگر یاد ہے اور غلطی سے وہ پانی حلق میں چلا گیا تو یہ غلطی ہے لیکن گناہ نہیں ہے آخرت میں کوئی گناہ نہیں ہے وہی ایک روزہ ہے اس کی خضا کر لیا تو غلطی اور نسیان خطا اور نسیان اس میں گناہ نہیں ہوتا ہے اب یہ جو معاملہ پیش آیا اس میں فَأَذَلَّهُمَا کا لفظ ہے اور فَأَذَلَّهُمَا کہتے ہی اس کو ہے کہ کوئی کام غلطی سے ہو جائے اپنے ارادے اور قصد سے نہ ہو تو اَذَلَّهُمَا سے ثابت ہوا کہ یہ کام قصد سے نہیں تھا اور جب قصد سے نہیں تھا تو گناہ نہیں تھا لیکن اسی اَذَلَّهُمَا سے یہ تو ثابت ہو رہا ہے کہ یہ قصد اور ارادے سے نہیں تھا مگر اس کے برخلاف یہاں آیت میں ہے کہ فَنَسِيَ آدَم آدم علیہ السلام بھول گئے یہاں یہ لفظ ہے نسیان تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ حکم یادی نہ رہے ذہن میں ہی نہ رہے جبکہ قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے سراحت کے ساتھ صورت العراف میں بھی اور یہاں اس صورت طعاہ میں بھی کہ شیطان نے جو وسوسہ ڈالا تھا اور آدم و ہوا سے جو کچھ کہا تھا وہ یہ تھا کہ مَا نَحَاكُمَا رَبُّكُمَا اَنْحَاذِهِشْچَجَرَت تم دونوں کو تمہارے رب نے اس درخت سے نہیں روکا مگر اس لئے روکا ہے ان تکونا ملکین کہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے اَوْ تَكُونا مِنَ الْخَالِدِينَ یا تم ہمیشہ جنت میں رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے اور یہاں اس صورت طعاہ میں بھی آ رہا ہے کہ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ حَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ اے آدم کہ میں ایک ایسا درخت تمہیں بتاؤں کہ جو دائمی حیات کا درخت ہے وَمُلْكِ اللَّا يَبْلَا اور جس سے ایسی بادشاہی ملے گی جو پرانی نہیں ہوگی یہ آیت 120 ہے تو یہاں تو شیطان نے یاد دلا دیا گا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے روکا ہے وہ اس لئے روکا ہے تو جب کوئی کسی سے کہہ دے کہ تمہیں اس لئے روکا ہے تو وہ روکنا تو یاد آئی گیا اس لئے اس کو نسیان تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بھول گئے ذہن سے وہ بات اگر مہوا ہو بھی گئی تھی تو شیطان کے بتانے سے تو وہ بات یاد آگئی اس لئے یہاں جو فنسیع کا لفظ ہے اس میں جمہور مفسرین کی رائے اور تخطیق یہ ہے کہ نسیع کا معنی ہے ترہ کا ترہ کا یعنی اس حکم کو آدم علیہ السلام نے چھوڑ دیا مگر یہ چھوڑنا قصدن نہیں تھا بغیر قصد کے تھا اب نسیان بھی نہیں ہے لیکن قصد بھی نہیں ہے تو کیا ہے یہ غلطی ہے اس کو خطا کہتے ہیں خطا وہ ہے جو نسیان بھی نہ ہو اور خطا وہ ہے جو بھول بھی نہ ہو تو بھول بھی نہیں ہے اس کی وجہ بتائی ہم نے اور گناہ بھی نہیں ہے اس لئے کہ غیر قصد ارادہ نہیں ہے فنسیع یعنی فترہ کا مزامین آ رہے ہیں ابھی تو ہم نے شروع کیا ہے اب یہاں فنسیع صرف یہ فنسیع کا لفظ ہم پہلے سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو فنسیع کا لفظ ہے اس کا معنی ترہ کا جو ہے یہ لفظ عربی میں ترہ کا کے معنی میں مستعمل ہے اور خود قرآن میں مستعمل ہے آگے اسی شورت میں آپ آیت نمبر ایک سو چبیس میں دیکھیں تمہارے پاس اللہ کی آیتیں آئی تھی اور تم نے اس کو بھلا دیا اس کو چھوڑ دیا کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو بھول جاتے ہو یعنی خود عمل کرنا چھوڑ دیتے ہو اللہ نے ان کو بھلا دیا تو اللہ نے بھلا دیا کا معنی تو یہ نہیں ہو سکتا ہے اللہ نے ان کو چھوڑ دیا نسو اللہ تو نسیان بمانہ ترق قرآن میں بھی مستعمل ہے نسو حظم ممازک کرو بھی اور عربیت میں بھی مستعمل ہے تو جب ایک لفظ کے معنی قرآن میں بھی ہے اور عربیت میں بھی ہے وہ ہی معنی ہم یہاں مراد لے رہے ہیں تو یہ کوئی مجاز نہیں ہے یہ نسیعہ کا معنی ہے ترقہ آدم علیہ السلام نے اس حکم کو چھوڑ دیا ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ یہ نسیان تو نہیں ہوا نسیعہ کا جواب تو ہو گیا کہ یہ ترقہ ہے اور گناہ نہیں ہے اس لیے کہ فَعَذَلَّهُمَا لیکن آگے خود ایک آیت آ رہی ہے آیت نمبر ایک سو اکیس جس میں فرمایا کہ وَعَسْوَا آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَا وَعَسْوَا اور نافرمانی کی آدم علیہ السلام تو یہ عسیان ہے نافرمانی ہے اس کو تو فَغَوَا بھی کہہ دیا غوا کا معنی ہے حد سے تجاوز کرنا اور غوا کا مشہور معنی تو گمراہی ہے اور عسیان کا معنی تو نافرمانی ہے اور عاسی نافرمان کو کہتے ہیں تو عسوا کے لفظ کا کیا معنی ہے جواب یہ ہے کہ عسوا کا معنی ہے کسی حکم کی نافرمانی یہ بات ٹھیک ہے لیکن یہ نافرمانی اور اس حکم کا خلاف کرنا قصد و ارادے سے نہیں تھا تو جو عسیان لفظ عسوا ہے جو عسیان قصد و ارادے سے ہو وہ گناہ ہے اور جو عسیان قصد و ارادے سے نہ ہو وہ گناہ نہیں تو عسیان نافرمانی کی تو صورتاً اور ظاہراً وہ اللہ کے ایک حکم کی قلاف ورزی تھی لیکن حقیقت میں وہ گناہ نہیں تھا اس لئے کہ ارادہ نہیں تھا اور فغوا کے معانی ہم اس آیت میں انشاءاللہ بیان کریں گے کہ فغوا کے کیا معانی ہے فغوا حد سے گزر گئے یقیناً حد سے گزر گئے لیکن اس آیت میں فغوا میں یہ نہیں ہے کہ قصدن و ارادن حد سے گزر گئے قصدن و ارادتن حد سے گزر گئے اور عسوا میں بھی یہ نہیں ہے کہ قصدن و ارادتن اس نے نافرمانی کی تو عسوا نافرمانی کی صورتاً نہ کہ ارادتاً حقیقتاً اور غوا حد سے گزر گئے لیکن صورتاً و ظاہراً نہ کہ ارادتاً و قصدن تو وہ آیات بھی بلکل صاف ہیں لہذا آدم علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ گناہ نہیں تھا اور نسیان بھی نہیں تھا اور عسیان بمانہ گناہ اور نافرمانی کے بھی نہیں تھا بلکہ وہ ایک غیر ارادی طور پر لغزش تھی اب سوال یہ ہے کہ غیر ارادی طور پر یہ لغزش آدم علیہ السلام سے کیسے ہوئی جب شیطان جب شیطان نے ان سے کہہ دیا کہ تمہیں تمہارے رب نے اس سے روکا ہے اور اس لیے روکا ہے کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے تو آدم علیہ السلام نے کیا یہ نہیں سوچا اور یا شیطان سے نہیں پوچھا کہ ہمارے رب نے ہمیں ایک مفید چیز سے روکا کیوں جب اس میں ہمارا فائدہ تھا تو کیوں روکا اور جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بردہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے تو دشمن کی بات کو وہ کیوں مان گئے یہ ایک سوال ہے تو شیطان نے یہ سمجھایا تھا آدم علیہ السلام کو کہ تمہارے رب نے روکا ہے لیکن رب کا یہ روکنا مؤقت ہے یہ مؤبد نہیں ہے یہ روکنا وقتی طور پر ہے عارضی طور پر ہے حالات کا تقاضہ نہیں تھا اب وہ حکم ختم ہو چکا ہے اب یہ حالات کا تقاضہ ہے کہ اس حکم پر عمل کر لو یعنی قسمیں کھا کر اور ترہ ترہ کے ہیلے اور تعویلات کر کے آدم علیہ السلام کو شیطان نے وصفتہ ڈال کے سمجھایا آدم علیہ السلام کو رب کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے تھا اور اس حکم پر شیطان کی اس بات پر عمل نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن آدم علیہ السلام نے جلدی کی اور سبر سے کام نہیں لیا اور اپنی اس حکم پر عمل کرنے میں پختہ نہیں رہے بلکہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے اور شیطان کی اس بات کو سچا سمجھا اور اس کی تعویلوں میں آ گئے تو اس کام کو کر لیا جو کہ ایک غلطی تھی تو گناہ نہیں تھا لیکن وہ فہم کا اور اجتہاد کا وہ ایک سمجھ اور فہم کا وہ قصور تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لم نجد لہو عزما نہیں پایا ہم نے آدم علیہ السلام میں عزم اس عزم کی تفسیر میں تفسیر ابن جریر نے عبداللہ ابن عباس سے اور امام قطادہ سے یہ معنی نقل کیا ہے کہ لم نجد لہو صبراً عن اکل الشجرت و موازبتاً على التزام الامر عربی میں جب کہا جاتا ہے کہ لفلان عزم فلان کا عزم ہے یعنی فلان کے لئے سبر اور پختگی ہے تو ہم نے ان میں پختگی نہیں پائی یعنی ہم نے ان میں سبر نہیں پایا کہ وہ اس درخت کے پھل کھانے سے ذرا سبر کرتے اور جلدی نہ کرتے بلکہ شیطان کی تعویل میں آگئے اور فہم نے غلطی کھائی تو وہ پھل کھا گئے اگرچہ اس کا ایک اور معنی یہ بھی ہوا ہے جو ہم نہیں کرتے کہ لم نجد لہو عزمہ ہم نے نہیں پایا آدم علیہ السلام کے لئے عزم اور پکہ ارادہ گناہ کا گناہ کا ارادہ نہیں تھا یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ گناہ کا ارادہ نہیں تھا لیکن لفظ عزم کا اس معنی میں استعمال وہ متبادر نہیں ہے یعنی یہ معنی یکدم سے عربیت کے اعتبار سے سمجھ میں نہیں آتا اس لئے اللہ معلوسی نے روح المعانی میں اس معنی پر رد لکھتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس مقام سے اس تفسیر کی مناسبت بھی نہیں ہے اور یہ متبادر معنی بھی نہیں ہے کہ ہم نے نہیں پایا آدم علیہ السلام کے لئے عزم یعنی گناہ کا قصد گناہ کا قصد معنی نہیں ہے بلکہ یہ معنی ہے کہ ہم نے ان میں سبر نہیں پایا پختگی نہیں پائی بلکہ وہ غلطی میں مبتلا ہو گئے اور یہی معنی شیخ الہند نے ان الفاظ میں کیا ہے کہ نہ پائی ہم نے اس میں کچھ حمت اور مولانا تھانوی نے یہ ترجمہ لکھا ہے کہ ہم نے اس حکم کے احتمام میں ان میں پختگی اور ثابت قدمی نہ پائی تو یہی معنی ہم بھی کرتے ہیں کہ یہاں اس کا یہ معنی ہے آدم علیہ السلام کا یہ فعل گناہ تھا یا نہیں تھا اس کے بارے میں جمہور مفسرین کی تحقیق و رائے یہی ہے کہ یہ گناہ نہیں تھا بلکہ یہ غلطی تھی بعض علماء نے اس کو نسیان قرار دیا ہے لیکن وہ رائے راجہ نہیں ہے اور بعض نے ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ گناہ تھا مگر یہ گناہ قبل از نبوت تھا اور آل السنت والجمع میں بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے کسی نبی سے گناہ ہو سکتا ہے لیکن نبوت ملنے کے بعد گناہ نہیں ہو سکتا اور یہ نبوت ملنے سے پہلے تھا یہی بات امام رازی نے تفسیر کبیر میں اور امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں کہی ہے مگر یہ بات اور یہ قول جمہور اور اکثر مپسرین کی رائے بھی نہیں ہے اور راجہ بھی نہیں ہے لیکن اس رائے کے رکنے والے اہل السنت والجمع سے خارج بھی نہیں ہے اس لیے کہ یہ تحقیق اکابر محققین اور مپسرین کی ہے صحیح تحقیق یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا باہر سے نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں اور نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتے ہیں کسی کو یہ کہنے کی جرورت نہ ہو کہ وہ کسی نبی سے کہیں کہ پہلے تمہارے ماضی میں یہ یہ گناہ تو تم سے بھی ہوئے تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو معصوم رکھا ہے انبیاء علیہ السلام شرک و کفر وقت معصوم ہیں اور انبیاء علیہ السلام ایسی بیماریوں اور ایسی حرکات سے بالکل معصوم ہیں جو قابل نفرت اور باب تبلیغ میں انبیاء کسی قسم کی کوئی کوتائی نہیں کرتے اور کبیرہ گناہ کیا نبوت سے پہلے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اس میں بعض آل سنت کی رائے ہیں کہ ہو سکتا ہے لیکن اکثر کی رائے یہ ہے اور صحیح تقلقی ہے کہ نہیں ہو سکتا ہم بھی اسی رائے کو ترجیح دے رہے ہیں تو یہاں یہ گناہ نہیں تھا بلکہ یہ ایک غلطی اور لغزش تھی آدم علیہ السلام کے اس واقعے میں انبیاء علیہ السلام سے جب کوئی لغزش بھی ہو جاتی ہے تو اس لغزش کو بھی وہ بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں اور اس وجہ سے اسے تعبیر کیا جاتا ہے لفظ ظلم سے لفظ ظلم عربی زبان میں اردو کی طرح صرف کسی بڑے گناہ اور بڑے جرم کے لئے نہیں استعمال ہوتا بلکہ کسی معاملے میں کمزوری اور کوتائی اور غلطی کرنے کے لئے بھی لفظ ظلم اور ظالمین کا استعمال ہوتا ہے اور انبیاء علیہ السلام توازو کے باب میں رب انی ظلم تو ربنا ظلم نانفوس نانا اس قسم کے کلمات کا استعمال کرتے ہیں جو اس بات کے لئے لازم نہیں ہے کہ اس کو ضرور ہی کوئی گناہ قبیرہ قرار دیا جائے لہٰذا وہ استدلالات درست نہیں ہے اسی طرح لفظ مغفرت کا آ جانا نبی کے حق میں یہ بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے ضرور کوئی گناہ کیا ہے اور تب ہی مغفرت مغفرت درجات کی بلندی کے لئے بھی آتا ہے اور مغفرت کا لفظ انبیاء علیہ السلام کے لئے درجات کی بلندی اور اللہ کے مزید قرب کے لئے استعمال ہوتا ہے تو اس کے ساتھ گناہ لازم نہیں ہے اور اس کی تفصیلات جب یہ الفاظ اپنے موقع پہ آئے گی تو ہم مزید حوالوں کے ساتھ اس کو انشاءاللہ واضح کریں گے آگے مزید آیات میں بھی اسی واقعے سے متعلق کچھ اور تحقیقات ذکر کی جائے گی وآخر و دعوانان الحمدللہ